بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ باپ سب کو خوش رکھتے آباد رکھیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھیں اور صحت اکمرس کی والی زندگی آمین آج کی ریسیپی میں ہم چکن کی گلاؤٹی کباب بنائیں گے تو چکن کی گلاؤٹی کباب میں کیسے بناتی ہوں تو آئیں ہم یہ بتاتی ہوں آپ کو اور ہم تیسی بھی سکھا لیں یہ آدھا کلو چکن کا کیمہ ہے اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور چھانی میں چھانی کے لیے رکھ دیا ہے ایک بڑی سی پیاس لیں گے ہم ایک شمرہ مرچے لیں گے ادرک لسن پساوہ ہم کھانے کا ایک چمچ بھر کے لیں گے اور یہ ایک گٹھی دھنیاں ہیں اور یہ بیس پچیس چھوٹی والی ہری مرچے یہ دالیں گے ہم یہ ساری چیزیں چوپر کریں گے اچھا اس میں ہم پساوہ گرم مسالہ ایک چائی کا چمچ لیں گے آدھا چائی کا چمچ ہم کچری پوڑر لیں گے اور ڈیر چائی کا چمچ ہم اس میں نمک لیں گے جائفل لیں گے ہم چھوٹا سا ایک ٹکڑا پپلی ایک لیں گے یہ بھی ایک کالی مرچی کی گرم مسالے کے ایک وہ ہوتی ہے اس سے ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے کباب میں تو ہم یہ پپلی لیں گے یہ کسی بھی پنساری کی دکان پر آپ کو مل جائے گی جاویتری لیں گے ہم ہم تھوڑی سی جاویتری چار پانچ ہم ہری والی الائچی لیں گے اور یہ دس ہم لونگی مرچے لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں ایک چائی کا چمچ چائی کا نہیں ایک کھانے کا چمچ بھر کے سکھا ہوا دھنیا لیں گے پی لیں گے ہم ایک انڈا لیں گے ایک اس میں انڈا لیں گے ہم اچھا ہے یہ جو مسالے ہیں یہ جو شملا مرچی دو کلر کی ہے گرین اور ییلو یہ ہم انڈ میں ہلکا سا فرائی کر کے مکھن میں یہ ساری چیزیں ہم ہلکا سا فرائی کر کے پھر ہم کباب کے ساتھ اسے مکس کر دیں گے تو یہ ویجیٹیبل ایک کباب کی طرح بنیں گے گلاوٹی کباب اور یہ بہت مزے کے بنیں گے ہم نے گو بھی لے لی ہے پرپر کلر کی پیاس لے لی ہے ایک مہنے اور آدھی میں نے یہ بہت بڑی مرچے تھی ییلو والی تو میں نے اس کی آدھی لے لی اور یہ بھی آدھی ہم نے گرین والی شملا مرچی یہ دونوں شملا مرچی ہم نے آدھی آدھی لی ہے تو بس اور تھوڑا سا ہم اس میں مکھن لیں گے آدھی ٹکی ہم اس میں مکھن کی لیں گے تو مکھن میں ہم اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو چلے ہم پہلے اسے اسے پیس لیں گے اور پھر ہم یہ سارے چوپر کریں گے مسالے تو ہم یہ چیزیں دھنیا مرچی پیاس شملا مرچی یہ چوپر کریں گے شملا مرچی دال دے گے پیاس ہری مرچی اور یہ ہم دھنیا دال دے گے اسے ہم چوپر کر لیں گے پھر ہم کیمے کو چوپر کریں گے یہ دیکھیں چوپر ہو گیا ہے اور اتنا ہی مجھے چاہیے تو یہ میں نکال لوں گی پیاس دھنیا مرچی اور شملا مرچی یہ ہم نے سارے چوپر کر کے نکال دیا اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور چکن بھی ایسی پسیں گے ساری چیزیں ہم الگ الگ پسیں گے چکن کو بہت اچھے سے ہم نے دھو کے اس کا پانی نکال لیا ہے چھنی سے دیکھیں چکن اچھے سے پیس گیا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے بہت ساتھ باریک نہیں چاہیے ہمیں کیونکہ یہ گلاؤٹی کباب ہے جب ہم اس میں کچھری پوڑر ڈالتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے گل جاتا ہے کسی وجہ سے ہمیں اس میں زیادہ ہونی چاہیے مشین میں سے ہم کیمہ نکال لیں گے اور اب میں وہ جو سوکھا مسالہ ہے پپلی اور لال مرچیں وہ سارا پیچھ کے پھر میں آپ کو مکس کرنے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اسے مکس کرے گے اور اس کے ہم کلاؤٹی کباب بنیں گے یہ بہت ہی چکن کے مزے کے کلاؤٹی کباب بناتے ہی اور بہت اچھے اوٹھیں گے تو یہ کباب بنیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے چلے ہم اس میں اور مسالے دالیں گے اس میں اور مسالے ہم اس میں ایٹ کرے گے تو یہ ہم سائیڈ میں رکھتے ہی اور پھر ہم سوکھے مسالے پیچھتے ہیں یہ ہم لال والی مرچیں اور دھنیا ساوی دھنیا پپلی چائفل چاویتری اور الائچ یہ ساری چیزیں ہم پیس کریں یہ پیس کے پھر ہم اسے مکس کریں اچھا ہم اس میں بیسن بھی ڈالیں گے بیسن میں رکھنا بھول گئی تھی تو یہ بیسن بھی ہے بیسن بھی ڈالیں گے یہ ہمارا مسالہ پیس گیا ہے تو ہمیں اتنا ہی چاہیے موٹا موٹا سا تو یہ میں ڈالوں گی کھانے کے دو چمچ بھر کے اس کی خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اور بہت ہی اچھی سے کباب بنے گی یہ ڈالیں گے ہم نمک اور کچھری پوٹر اور چائی کا ایک چمچ گرم مسارہ یہ آدھا چمچ ہے اور ڈیڑھ چمچ ہم نمک ڈالیں گے پیرسن ہم ڈالیں گے اس میں دو کھانے کی چمچ بھر کے اڈرک لکسن ہم ایک کھانے کا چمچ بھر کے ڈالیں گے اور اس میں ایک انڈا دالیں گے کشمیری پوٹر کا چائی کا آدھا چمچ کشمیری پوٹر دالیں گے ہم اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے اسے مکس کر کے ہم اسے فورا ہی بنائیں گے کیونکہ یہ چکن کے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے اس میں کچھری پوٹر ڈالی ہے تو یہ بہت زیادہ سوٹ ہو جائے گے تو اس لیے میں اسے میرینیٹ کے لیے رکھوں گی نہیں ہاں اگر ہم اس کے بناتے ہیں گائیں کے گوش کے یا مٹن کے تو وہ ہم میرینیٹ کے لیے ایک گھنٹہ رکھ دیتے ہیں یہ ہم جلدی سے بنا سکتے ہیں بہت جلدی ریسیپی بننے والی ہے اور بہت ہی آسان ہے یہ ریسیپی تو یہ تیار ہو گیا ہے میں نے بہت اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے ہم اوائل ڈالے کے اوائل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کباب دال دے گی ایک پین لے کے اس میں اوائل ڈال دیں گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں کباب دال دے گی ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کباب دال دے گی اس ہاتھ پہ لے کے تھوڑا سا بڑھا کر دیں گے سائز کا بنائیں گے ہم ہم اسے لے کے ہم ایک ایک ڈال دے گی اس طرح سے ہم سارے توے پہ ڈال دیں گے ہم اچھا بیف کے تو میں نے بنایا تھے تو بیف کے میں نے آپ لوگوں کو بٹا دیتے مگر چکن کے بھی بہت مزے کے بنتے ہی تو آج ہم چکن کے بنا دیں گے سارے ہم اس طرح سے تبے پہ ڈال دے گی اور آدھا کلوں میں بہت سارے بن جاتے ہیں دیکھ اس سارے کباب ہم نے ڈال دیا ہی اور ایک طرح سے ہو گئے ہیں میں نے پلٹ دیا اور اس طرح سے میں نے دو دفع بنائے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کباب کتنے بنے گی اب ہم سبزیوں کو تلیں گے ہلکا سا ہلکا سا ہم اسے سوفٹ کریں گے اور پھر ہم سارے کباب اس میں مکس کر لیں گے اور اینڈ میں ہم اسے کوئلے کا دھوان دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور ڈیش میں بہت اچھا سا ایک فلیور آ جائے گا ایسا لگے گا ہم بار بھی کیوں کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگے گا وہ ٹیسٹ اس طرح سے پیاس آل دیں گے پہلے ہم شیملا مرچی دونوں طرح کی ڈال دیں گے اگر گو بھی نہ ڈالنا چاہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں مگر بہت اچھا کلر فول جیسا یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسی ہو گئی ہے سوٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ کباب ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ آدھا کلوں میں کتنے سارے کباب بانیں وہ یہ بہت مزے کے بانتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر یہ ریسیپی میری آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو کی ہر نوٹیفیکشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے چائے تو آپ لوگ کٹی بھی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں میں چاٹ مسالہ ڈال ہوں اور ہم مکس کر کے اس سے اس طرح سے چاٹ مسالہ سے مکس کر لے گے اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی پیسند آتی ہے تو آپ لوگ اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری ریسیپی ریسیپی میں ایک جان بھی آ جاتی ہے ہمیں دل سے خوشی بھی ہوتی ہے تو دیکھیں کوئلا میں رکھ دیا ہے اور اسے ہم اس طرح سے دھواں دیں گے تو اس کے اندر دھواں یہ ریسیپی میں جب یہ ریسیپی میں یہ ڈیش میں جب یہ دھواں کا تیس آئے گا تو ایسا لگے گا کہ ہم گولہ کباب کھا رہے ہیں یا اس طرح سے سیکھ کباب کھا رہے ہیں اس کا تیس بہت اچھا ہو جائے گا تو اسی لئے میں میں نے اس میں تھوڑا سا دھواں دیا ہے آپ اسے چاوالوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پلاو کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کے لگے گا تو مجھے اتنا ہی دھواں چاہیے تھا بہت زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ تیز اس کا وہ ہو دیکھیں کتنا اچھا اس کا ہونا ریسیپی ہے یہ ڈیش کا کلر لگ رہا ہے تو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرے گی تو چکن کے گلابی کھا پیار ہو گئے اور بہت ہی مزے کے بانے ہیں تو ہی دیکھیں کتنے سوپ بانے ہیں یہ دیکھیں اور بہت ہی مزے کے بانے ہیں زائیکہ بھی اس کا بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور زائیکہ بھی اس کا بہت مزے کا ہے آپ لوگ ذرورجam کریں یہ بنائیے گا دیکھیں گا آپ لوگوں کو بہت پسند ہیں یہ ریسیپی اور یہ ضرور ڈالچاول کے ساتھ بھی اچھیں لگیں رائٹی کے ساتھ میں اچھگی گے آپ کے گھرواروں کو یہ بہت پسند ہیں اکلے filed اس ریسیپی بیور camping میں یہ ضرورم تو آپ ریسیپی بھی بھیجائے جگہ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں پھر ایک نئی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ